سبسکرائب پر چینل ایسی قلائب پر اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت حشتم یعنی آٹھوی جماعت کی تیزری غزل جسے ناتق گلاوٹی میں لکھا ہے اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوں گے ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں تیسری غزل ناتق گلاوٹی غزل کے حوالے سے زیل کی سرگرمیہ مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے خاکہ مکمل کیجئے ناتق گلاوٹی ان کا نام ان کی پیدائش وطن اعلیٰ تعلیم اور نصری تصانیف نام سید ابو الحسن درجہ زیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھئے شائر اس طرح وہ شوق سے کب پریشان ہوا دوسرا علاج کرنے والوں کی کوششیں کیسے ضائع ہو گئیں تیسرا شائر کیلئے کون سا کام لازمی ہو گیا چوتھا شائر کو کون ڈھونڈتا ہے پانچوہ شائر نے درد کا اظہار کس طرح کیا ہے چھٹا شائر کو اپنا نام کیوں یاد نہیں رہا پہلے کا جواب ہے محبوب نے شائر کو جب اپنی محفل سے اٹھا دیا تو شائر اس طرح وہ شوق سے پریشان ہوا دوسرا درد اس شدت سے اٹھا کے شائر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گیا اس وقت علاج کرنے والوں کی کوششیں ضائع ہوئی تیسرے کا جواب ہے شائر کے لئے آئین وفا خائم کرنا لازمی ہو گیا چوتھے کا جواب چوتھا شائر کو اس طرح وہ شوق کی دنیا ڈھونتی ہے پانچوہ شائر نے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ درد اس انداز سے اٹھا کہ اس کو لیے بیٹھا ہے چھٹا شائر اپنے محبوب کی یاد میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ اسے اپنا نام تک یاد نہیں ہے درج زہل اشار کی وضاحت کیجئے نا سمجھ بھی جانتا ہے اور سمجھاتا بھی ہے میں تو کہتا ہوں کہ پھر نا سے بہت سمجھا مجھے دوسرا ساتھ بھی چھوڑا تو کب جب سب برے دن کٹ گئے زندگی تو نے کہاں لا کر دیا دھوکہ مجھے تیسرا اور پھر خائم کرے گا کون آئینے وفا یہ تمہیں کرنا پڑے گا کام ناطق یا مجھے چلے دیکھتے ہیں پہلے شیر کی تشریح ہے اشار کی تشریح پہلے شیر کی وضاحت ہے اس شیر میں شاعر ناسح کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے ناسح کون ہوتا ہے نصیحت کرنے والا تو اس شیر میں شاعر ناسح کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناسح ایک طرف مجھے ناسمجھ جان کر مشورے دے رہا ہے دوسری طرف مجھے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اگر میں ناسمجھ ہوں تو اس کی باتیں میرے سمجھ میں نہ آئے گی یعنی شاعر تنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناسح نے مجھے خوب اچھی طرح خوب اچھی طرح سمجھا ہے دوسرا شیر ہے اس کی وضاحت سمجھ لیجئے شاعر زندگی سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے زندگی تو نے یہ کیسا دھوکہ دیا ہے تو نے ایسے وقت میں چھا سات چھوڑا ہے جب میرے برے دن کٹ گئے اب حالات سدھر گئے اور اچھے دن آئے ہیں اس وجہ سے شاعر زندگی سے شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے آرام وہ سکون کے وقت دھوکہ دیا ہے تیسرے کا جواب ہے شاعر کہتا ہے کہ دنیا مطلب کی ہے اب وفا کی پازداری کرنے والا کوئی نہیں ہے اے ناتیخ یہ کام اب تم کو کرنا ہوگا تمہیں ہی وفا کا دستور خائم کرنا ہوگا تمہیں ہی وفا کا پرچم بلند کرنا ہوگا اور اگر تم نہیں کروگے تو یہ کام مجھ کو یعنی ناسح کو کرنا پڑے گا تاکہ دنیا میں وفا کا بھرم خائم رہے چلیے اگلہ دیکھتے ہیں غزل کے دوسرے شیر کی وضاحت کیجئے یہ دیکھئے ہم نے اب جو آشار کی تشریح وضاحت کی اس میں سے ہی دوسرا جو شیر ہے اس کی وضاحت کر دیئے ہیں غزل کے ردیف خافی الگ کر کے لکھئے علاج اور تیمار داری کرنے والوں کا جس شیر میں ذکر ہے اسے الگ کر کے لکھئے غزل کے دوسرے شیر کی وضاحت کیلئے سوال نمبر دو دیکھئے اس میں پہلے ہی شیر میں وضاحت ہے اب غزل کے ردیف ردیف ہے مجھے غزل کے خافیے دنیا رکھا مجھے غنیا رکھا سمجھا بیٹھا اپنا دھوکا یا یہ کیا ہے خافیے ہیں تیمار داری کا ذکر کرنے والا شیر رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ درد اس انداز سے اٹھا کے لئے بیٹھا مجھے سنتیت ازاد کا شیر ہے رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ رہ گئی رکھی ہوئی چارہ گروہ کی بھاگ دوڑ درد اس انداز سے اٹھا کے لئے بیٹھا مجھے اب اس میں زید کے الفاظ کون سے ہیں اٹھا اور بیٹھا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ